بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ایک ہرنی کے فریاد حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہرنی بندی ہوئی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے جبکہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں یہ آدمی نہ تو مجھے زیبا کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو تکیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی تو اس نے کہا ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھان دیا اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یہ ہرنیم ہمیں بیچو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کو حدیعہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑتی ہوئی جا رہی تھی